6 ستمبر 1965 ہماری عسکری تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن ہے یہ دن ہمیں جنگ سبتمبر کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم نے بھارتی جاریت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا دفاع کیا تھا اس دن بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ یک جہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا اور یہ جنگ پاکستانی اور مسلح افواج کی وہ مشترکہ جدوجہد تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی رہے گی 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت اچانک پاکستان پر حملہ آور ہوا اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کرے گا در حقیقت 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں ایک سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے 6 ستمبر کی یاد مناتے ہوئے جب ہمارا ذہن اس تاریخی مورکہ کی ورک گردانی کرنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے بزدل، مکار اور ایار دشمن نے اپنی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریخی میں ہمارے وطن عزیز پر حملہ کر دیا تھا ہماری بیدار اور زندہ قوم نے اس موقع پر قومی اکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا بھارتی سیاسی قیادت نے کشمیر ہاتھ سے جاتا دیکھا تو اپنی فوج پر سے دباؤ ختم کرنے کے لیے بغیر اعلان جنگ کے کشمیر کے جنوبی محاس پر پاکستانی بین الاقوامی سرحت کو عبور کرتے ہوئے لاہور پر پوری قوت سے حملہ کر دیا بھارتی منصوبے میں صبح کا ناشتہ لاہور میں آ کر کرنا اور جم خانہ کلب میں شراب پینا شامل تھا بھارتی گیارہ کور کا منصوبہ یہ تھا کہ پندر ڈیویزن امرت سر، واگا، لاہور، مہور براستہ، جی ٹی روڈ حملہ کر کے شام تک لاہور پر مکمل طور پر قابض ہو جائیں گے ساٹھ ڈیویزن کھورالا بر کی روڈ پر چلتے ہوئے لاہور پہنچے گا اسی طرح چار ماؤنٹین ڈیویزن بھی کھیم کرن قصور روڈ پر ایڈوانس کرتے ہوئے لاہور پہنچیں گے دشمن پورے یقین کے ساتھ آ رہا تھا کہ لیفٹرنن کرنل تجمع الملک کی کمانڈ میں ایک سو چودہ برگیڈیر کی تین بلوچ ریجمنٹ نے جو تھوڑی ہی دیر قبل پہنچی تھی عام شہریوں اور دشمنوں کے ٹینکوں کو دیکھا اور بلا تاخیر ایک انٹی ٹینک ریکائل لیس رائفل بارٹا پور پول کے سامنے بھیڑ دی ایک بیل گاڑی جو چارے سے لدی ہوئی آ رہی تھی کہ جانوروں کو کھول کر اس کے پیچھے گن لگا دی اور جو ہی انڈین شرمن ٹینک پول پر پہنچا تو فائر کر کے اسے آگ کے شونوں کی نظر کر دیا اس سے راستہ بھی بند ہو گیا اور پول بھی جنگ کے آخر تک بچا رہا اسی طرح بھارتی فوج نے قصور پر حملہ کیا تو پاک فوج کے جوانوں نے جوان مردی سے لڑتے ہوئے دشمن کی کمر توڑ دی جب حملہ ہوا تو پاکستانی فوج اور رینجرز نے پوری حمد اور جوان مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا فوجی جوانوں اور افسروں نے اپنی جانے قربان کر کے دشمن کے قدم وہی روک دیئے جو حال جی ٹی روڈ لاہور کی طرف مارچ کرتے ہوئے بارٹاپور کے سامنے ہندوستانی پندر ڈیویجن کا ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے پاکستان ائر فورس نے فوری طور پر ایکشن کرتے ہوئے دشمن کی گاڑیوں اور سپاہ پر حملہ کیا تو وہ جی ٹی روڈ پر اپنی لاشیں اور سٹارٹ گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہر طرف تباہ شدہ گاڑیاں اور سکرپ نظر آ رہا تھا پاک فضائیہ نے اتنا شرید حملہ کیا تھا کہ ان کو سڑک چھوڑ کر کسی پانہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا اسی دوران پاک فضائیہ نے تاریخی کردار ادا کرتے ہوئے لاہور کی فضائوں میں دو بدو جنگ میں ایک نئی تارے رقم کی پاکستانی جہاز 6 ستمبر کی صبح معمول کی دیکھ بھال کے لیے قصور لاہور کی فضائوں میں مہور تھا کہ صبح چار بچ کر پانچ منٹ پر ان کی نظر بھارتی فوج کے ایڈوانس پر پڑی جو ایک سمدر کی طرف پڑتا ہوا نظر آ رہا تھا انہوں نے لاہور اور سرگودہ کو بھی آگاہ کیا اور دشمن کے ٹینکو اور فوج پر اللہ کا عذاب بن کر ٹوٹ پڑے اسی دوران پاک فضائیہ کے ایم ایم عالم نے حملہ کر کے ایک منٹ میں دشمن کے پانچ جنگی جہاز تباہ کر دیئے چند منٹ کے اندر دشمن کا کافلہ خاک کا ڈھیر بن چکا تھا بھارتی میجر جنرل اپنی جیب چھوڑ کر گننے کے کھیتوں میں چھپ گیا تھا پاکستان آرمی اور ائر فورس کے حملے سے دشمن اس قدر بس ہواس ہوا کہ اس کے کور کمانڈر کے سامنے اپنی فوج کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا بھارت اکھنوں سے چھمب گجرات فیروزپور گنڈا سنگھ لاہور امرت سر باٹا پور لاہور امرت سر کھرلا برکی اور لاہور کے راستوں سے حملہ اور لاہور پر قابض کرنے کا خواب ڈراؤنے خواب میں تبدیل کروا کے پسپا ہوا اسی دوران سیالکورٹ سیکٹر میں بھارت نے دوسری عالم گیر جنگ کے بعد ٹینکوں کا حملہ کیا اس نے وزیر آباد اور گجرہ والا پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھا تھا لیکن چونڈا میں پاکستانی جوانوں نے ایک آرمڈ برگیٹ کے ساتھ سیکٹروں ٹینکوں کے حملے کو ناکام بنا دیا درجن اور ٹینک لڑائی کے پہلے ہی دن بہترین حالت میں پاکستان کے ہاتھ لگے اس علاقے میں انڈیا پہلے سن کے علاوہ جنگ کے آخر تک حملے کرتے رہا لیکن ناکام رہا جہاں تک پاکستان نیوی کا تعلق ہے تو اس نے پہلے ہی اپنی جنگ جیت لی تھی پاکستان اکلوتی آبدوز غازی نے بمبئی کی بندرگاہ کے پانیوں میں ایسا خوف ویدہ کر دیا کہ بھارتی بحریہ آبدوز کے خوف سے پوری جنگی عرصے میں اپنی پناگاہ سے باہر نہ نکلی کیونکہ پہلے حملے نے ہی اس کی مواصلاتی آپریشنل صلاحیت ختم کر دی تھی جنگ ستمبر کے تناظر میں ہم مسئلہ کشمیر کے حل کی اہمیت کو نظرنداز نہیں کر سکتے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بگاڑ اور علاقے میں مسلسل کشیدگی کا واحد سبب تناظر کشمیر ہے پاکستانی فوج، رینجرز، پاک فضائیہ اور پاکستانی قوم نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے اپنے ملک پاکستان کا دفاع کیا پاکستانی قوم ان شہدہ کی حمد، جرت، بہادری اور دلیری کو ہمیشہ یاد رکھے گی بھارت جس پاکستان کو اپنے توسی پسندانہ ازائم کی تکمیل کی راہ میں رقاوٹ سمجھتا ہے وہ اسے ختم کرنے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگا شہیدانِ وطن کے حوصلے تھے دیت کے قابل وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا موسیقی